ایک ہوتا ہے حیز دوسرا ہوتا ہے نفاس تیسرا ہوتا ہے استحاذہ یہ تین چیزیں ہیں حیز کیا ہے پہلی چیز یہ یاد رکھو عورت کی شرمگاہ سے وہ خون نکلتا ہے جو بچے دانی یعنی رحم سے نکلتا ہے جو ہر مہینہ آتا ہے اور وہ خون عام خون سے الگ ہوتا ہے رنگ میں کلر میں اور اس میں اس خون کے نکلنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو بولتے ہیں حیز کا خون دیکھو ایک خون اپنے جسم سے نکلتا مار لگنے کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے پھوڑا اور پھونسی کی وجہ سے یہ خون الگ ہے لیکن وہ خون جو ہر مہینہ آئے اور بچے دانی رحم سے آئے جس میں کیا ہے عام خون سے رنگ بھی الگ ہو اور اس میں کچھ بدبو بھی ہو اس کو بولتے ہیں حیز کا خون جو کہ عورت کے لیے ہر مہینہ آتا ہے اب اس کے شروع ہونے کی مدت الگ الگ ہوتی ہے یعنی اب کب ہوتا چودہ سال بارہ سال تیرہ سال بیس سال الگ الگ علاقے الگ کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم ہم کبھی بیان نہیں کر سکتے جوان کب ہوتا ہے مرد یا عورت جوان کس کو بلتے ہیں جوان کب ہوتا ہے کب نماز فرض ہوتی ہے یہ چیز یاد رکھو جب عورت کو حیز آئے مرد کو احتلام یا منی یہ چیزیں نکلے تو پھر وہاں سے اس کے اوپر اب فرض ہے پانچ ٹیم کی نماز مرد تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ ہے اب یہ اس کے اوپر ہم عمر نہیں لگا سکتے میرا بچہ پندرہ سال کا ہوا تو ابھی کیا ہے جوان ہوا ابھی نماز پڑھنا ایسا نہیں ہے بچی سولہ سال کی ہوئی تو اب نماز فرض ہوا ایسا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ چیز یاد رکھو تو یہ حیز کا خون اب نفاس کس کو بولتے نفاس اس کو بولتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس بولتے اب اس نفاس کی مدت چالیس دن زیادہ سے زیادہ ہے ابودعوت کی حدیث ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن کی ہے لیکن ان دو چیزوں میں ایک اہم بات یاد رکھو میری ماں بہنوں بہت ساری عورتوں کے ساتھ جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہے حیز کے خون کو آٹھ دن یا نو دن تک نہیں نہانا اور نفاس کے خون کو چالیس دن تک نہیں نہانا یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے تو کیا ہے پھر صحیح بات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو جب حیز ختم ہو جائے تو غسل کر لو نہ صحیح کی روایت مطلب کسی کے لیے ایک دن بھی ہو سکتا دو دن تین دن چار دن پانچ دن آٹھ دن نو دن بھی ہو سکتا اس میں ہر ایک کے لیے برابر سمجھنا بہت ساری عورتیں ہم بولتی نہیں نو دن ضرور ہے نا آپ نو دن نماز نہیں پڑھ سکتی مصلے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آپ نماز چھوڑنے کا عذاب آپ کا ہوگا مرنے کے بعد یاد رکھو نماز اتنے دن کے چھوڑ ہے نا اس کا عذاب ہوگا اب نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن نماز نہیں پڑھ سکتی یہ بالکل غلط بات ہے جتنے دن خون آیا جس دن خون ختم ہو گیا بند ہو گیا چاہے پندرہ دن کو یا بیس دن کو یا تیس دن کو فوراں غسل کر لے گی فوراں نماز شروع کرے گی ہم یہ جو چالیس دن کی مدت رکھ لیے نا چالیس دن کو چھلا کرنا چالیس دن کو مائکہ چھوڑ کے اب یہاں کو آنا چالیس دن کو پاک ہو جاتی چالیس دن کو وہ دعا پڑا کے پھوک کے تھوک کے غسل کے پانے میں ملا کے دیئے تو اب انہیں پاک ہو کے آ جاتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے بالکل غلط بات یاد رکھو اس چیز کو تو حیض اور نفاس کے خون میں مدت کسی کی سیم اور برابر نہیں ہوتا جس کو جب ختم ہو گیا اسی وقت وہ غسل کر لے گی وہاں سے نماز روزہ شروع کر دیں گی یہ بات یاد رکھو اچھی طرح پھر اسی طرح استحاذہ تیسری چیز استحاذہ ہے استحاذہ کا مطلب کیا ہے دیکھئے اب میں سنا رہا ہوں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں اللہ کے لئے غور کرنا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئی اور سوال کرتی ہے اے اللہ کے رسول میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی پورا مہینہ مجھے خون آتا ہے تو میں کیا کروں میں نمازیں چھوڑ دوں جی سوال کرنے والی صحابیہ ہے اللہ کے رسول سے ڈیریکٹ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہے یہ حیز نہیں ہوتا جب عادت کے برابر تمہارا دن گزر گیا تو غسل کر لو نماز پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سعی بخاری کی روایت ہے مطلب کیا ہے کچھ عورتوں کے لیے بیماری کی وجہ سے آٹھ دن نو دن نہیں بلکہ دس دن پندرہ دن ایک ایک مہینہ بھی خون آتا ہے اس کا مطلب وہ نماز چھوڑ دیں نہیں عادت پہلی مرتبہ ہمیشہ جو روٹین میں کتنے دن آتا تھا سات دن پانچ دن چھے دن بس وہ حساب کر لینا اب وہ پانچ چھے دن گزر گئے تو کیا ہے غسل کر لینا نماز پڑھ لینا اب یہ جو خون آتا ہے اس کو استحازہ بولتے یہ بیماری کا خون ہے یہ حائز کا نہیں ہوتا بہت سارے عورتوں ہیں نہیں میرے کو اچھا نہیں دکھتا میں کیسا کرنا میں اتی دن نہیں پڑھتی نماز تیرے کو اچھا دکھتا تیرے کو اچھا نہیں دکھنا دین نہیں ہوتا اللہ کے رسول جو بتا دیئے وہ دین ہے یاد رکھو بہت سارے عدم بہت سارے لوگوں نہیں ہمارے بڑے عیسیٰ بولے ہمارے کو اچھا نہیں دکھتا کیسا عیسیٰ نماز پڑھنا کیسا پڑھنا اللہ کے رسول بولے نا اس کے بعد دین میں تیری مرضی نہیں چلتی کسی کی مرضی نہیں چلتی کسی کا تاریخہ نہیں چلتا یاد رکھو یہ چیز ہے پھر اسی طرح کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیز کا خون کالا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا خون آتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے ابو دعوت کی روایت یہ فرق بھی بتا دیئے ٹھیک ہے نا یہ خون میں وہ خون میں فرق بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح استحاضہ یعنی اس کو حیز کے خون کے علاوہ بھی اگر زیادہ دن تک جس کو آتا ہے اس کے لئے کیا ہے دو دو نمازیں پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیئے ایک ساتھ کیسے زہر کی نماز اثر کی نماز ایک بار پڑھ لینا عورت زہر کا وقت ہوا وضوع بنالی زہر اثر دو ایک ساتھ پڑھ لے گی پھر مغرب عشاء دو ایک ساتھ پڑھ لے گی فجر کی نماز میں یعنی ایک وضوع سے دو دو نماز پڑھ لے گی اگر یہ بیماری ہے تو استحاذہ کا خون آ رہا تو ٹھیک ہے نا یہ ہے اب دیکھو حیز کی حالت میں کیا کیا نہیں کرنا یہ بھی یاد رکھو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں حیز کی حالت میں کیا کیا نہیں کر سکتی عورت پھر اسی طرح مرد بھی وہ کونکون سے کام نہیں کر سکتا جو جنابت کی حالت میں ہوتا یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ تمام مسئلے سیکھنا ہے ہم سب کو تو پہلے چیز حیز کی حالت میں اب یہ جو مسئلے میں پہلے سے بولتے آ رہا ہوں نا کہ مرد بھی سیکھنا عورت بھی سیکھنا اس کی اہمیت دیکھو اب اس حدیث سے سنو اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھو اس مسئلے کو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے حیز کی حالت میں کیا کیا نہیں کرنا میں آپ لوگوں کے سامنے اے بی سی ڈی اس طرح ایک دو تین چار پانچ پائنٹ کی شکل میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا پہلی چیز کیا نہیں کرنا پہلی چیز حیز کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا حیز کی حالت میں مرد کے ساتھ شوہر کے ساتھ بستر نہیں کر سکتی آج کئی نوجوان یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے حیز کی حالت میں بھی دلہن دلہا اگر ملتے ہیں چاہے نیا جوڑا ہویا بعد میں اس کا گناہ کتنا خطرناک ہے یہ سنو اب حدیث صحیح مسلم میں تیرمیزی میں حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیز کی حالت میں اگر کوئی داخل ہوتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا انکار کر دیا پورے دین کا انکار کر دیا جو ہے ایسا کرتا پورے دین کا انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا تین چیزیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتائے ایک حیز کی حالت میں اگر ہم بستری کرے دوسرا دوبر میں یعنی پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے تیسری چیز کیا ہے کہ نجومی کاہن ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جو جاتا ایسا کرنے والا شریعت کا انکار کر دیا اسلام کا انکار کر دیا اتنا بڑا گناہ ہے پھر اسی طرح دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حیز کی حالت میں صحبت کرتا ہے تو غسل سے پہلے اگر کرتا ہے دیکھئے غسل یہاں پر دو مسئلے ایک حیز کی حالت میں ہے عورت اب چار دن پانس دن نو دن کے بعد پاک ہونا ہے لیکن ابھی غسل نہیں کری غسل نہیں کری حیز بند ہو گیا رک گیا لیکن غسل نہیں کری لیکن اس غسل نہیں کرنے سے پہلے بھی اگر اس سے مرد ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے ایک دینار یا نصف آدھا دینار اس کے لیے صدقہ کرنا ہوگا خیرات کرنا ہوگا کیونکہ وہ بھی گناہ ہے حیز میں ہیں تب بھی ہم بستری نہیں کر سکتا حیز ختم ہوا لیکن عورت غسل نہیں کری ابھی تک تب بھی ہم بستری نہیں کرتا حیز بھی ختم ہونا پھر غسل بھی کر لینا عورت اس کے بعد ہی عورت اور مرد مل سکتے ہیں یہ چیز اچھی طرح یاد رکھنا یہ پہلی چیز ہم بستری نہیں دوسری چیز حیز کی حالت میں نماز نہیں روزہ نہیں عورت کے لیے حیز کی حالت میں نماز نہیں روزہ نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو ختم ہو جائے تو غسل کر لو نسائی کی روایت ہے دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں ہمیں جب حیز آتا تو روزے کی خضا رکھتی تھی لیکن نماز کی خضا نہیں رکھتی تھی ابودعوت کی حدیث مطلب کیا ہے رمضان کے مہنے میں حیز آ گیا تو جتنے روزے چھوٹے اس کے وہ رمضان کے بعد رکھے گی ضرور ضرور یہ فرض ہے معاف نہیں ہے کسی کو عورتیں اچھی طرح یاد رکھ لو اس مسئلے کو معاف نہیں ہے ہمارے چھوڑ گئے آٹھ دس روزے چلے گئے اب وہ زندگی میں پھر کبھی رکھنے کے نہیں آئیسا نہیں ہے جیسے ہی رمضان ختم ہوا سب سے پہلے تم لوگوں کو وہ روزے رکھنا ضروری ہو گیا جتنے چھوٹے اتنے روزے رکھنا پھر اگر نماز چھوٹی ہے تو نماز کی خزا نہیں ہے نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن روزے ضرور رکھ لینا ہے پھر اسی طرح اگر رمضان کا مہینہ ہے روزے سے ہے عورت اور حیز شروع ہو گیا تو اب کیا کرنا نہیں اب اسی کو ایسے ہی کنٹینیو کریں گے کیسا بھی اب یہ گھنٹہ باقی ہے نہ افتاری ایک گھنٹے میں ہو جاتا اس کے بعد افتاری کر لیں گے نہیں ایک دو چار گھنٹے ہوا آدھا دن ہی چھے نہ آدھا دن تو گزر گیا نہیں جیسے ہی ہیز آ گیا تمہارا وہ روزہ ختم ہو گیا فوراں کھا بھی سکتے پانی بھی پی سکتے اب وہ روزے کی خزا رمضان کے بعد پھر رکھنا ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اب ایک بڑا اہم مسئلہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہو مرد میرے بھائی تم لوگاں بھی اپنی اپنی بیویوں کو سمجھانا ہے اور عورتیں جتنی بھی بیٹی آپ لوگاں بھی اس بات کو سمجھنا ہے جو نماز کے بارے میں ہم غفلت براترے یہ چیز اچھی طرح یاد رکھو اگر نماز کا وقت شروع ہوا اور حیز آ گیا ابھی تک نماز نہیں پڑے تو اس نماز کی خزا بعد میں عدا کرنا ضروری ہے کیسے؟ مثال کے طور پر مثال کے طور پر مغرب کا وقت شروع ہوا نماز کا اول وقت شروع ہوا جیسا کہ سورج غروب ہونے کی اتنی دیر بعد حیز آتی ہے کہ مغرب کی ایک رکت ادا کر سکے تو اسے حیز ختم ہونے کے بعد خزا ادا کرنا ہوگا مطلب کیا ہے؟ تمہارے کو مغرب کا ٹائم شروع ہوا عورتیں خاص طور سے یاد رکھو مغرب کا ٹائم شروع ہوا اب وہ ٹائم شروع ہونے کے بعد خالی ایک رکت پڑھنے کا ٹائم ملا اتنے میں آپ پڑھیں گے بلکہ سونچ رہے حضور بنا لے رہے شروع ہوا وقت لیکن ہی شروع ہوا اب تو نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن اس نماز کی خزا پاک ہونے کے بعد اس مغرب کی نماز سے یاد رکھنا کاؤنٹ کرنا ہو اب زہر میں ہیں زہر کی آزاں ہوئی نا وقت دیکھ لیے اب کیا سونچے ارے ایک دس منٹ کے بعد نماز پڑھ لیں گے ایسا سونچ رہے تھے لیکن ہیز آ گیا اب تو نماز نہیں پڑھے لیکن اس زہر کی نماز کو آپ پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد پڑھنا ہوگا اب یہاں سے تمہارا حساب شروع نماز ماف نہیں ہے کسی کو ماف نہیں ہے اب دوسری چیز یہ ہے آخری وقت یہ ہے کہ اگر کسی عورت یعنی سورج تلو ہو رہا یعنی صبح کا وقت ہے تلو ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہو جاتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رگت پڑھ سکے تو اسے فجر کی نماز پڑھنا ہوگا یہ بات یاد رکھو یہ تو بڑی ہے میں آج عورتیں کیا کرتی ٹھیک ہے بھئی پاک ہو گئی خون بند ہو گیا تو کیا کرتے آہا ٹھیک ہے آپ تو شامیش ہو گئی آپ کہاں اصل کرتے آج پاک ہوئی تو کل صبح دس بجے جو ڈیلی نھانے کا ٹائم ہوتا وہ ٹائم پہ نھا کے وہاں سے نماز شروع کرتے یہ بالکل خلط ہے آپ کو کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے پہلے بھی اگر کیا ہے پاک ہو گئے اسی وقت غسل کرنا ہے اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا ہے اسی وقت پڑھنا ہے رات کو پاک ہو گئے عشان کے وقت اگر پاک ہو گئے تو عشان سے پہلے آپ غسل کر لیں گے اب وہاں سے نماز پڑھیں گے عشان کی نماز سے شروع کریں گے تو یہ جو غلط فیمی ہے کہ آج پاک ہو گئے لیکن کل غسل کریں گے بعد میں غسل کریں گے اس طرح دیر کرتے ہوئے چلو ہماری نماز کی چھٹی جھے نہ کبھی بھی پڑھ سکتے بالکل غلط بات ہے رات کو پات ہو گئے تو فجر سے پہلے غسل کر لو زہر میں پاک ہوئے تو زہر سے پہلے غسل کر لو اب بھی غسل کر لیے تھے تمہارا عام نہانے کا جو طریقہ ہے نہ لیے لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہے حائز ختم ہو گیا تو پھر غسل کرنا ہوگا پھر غسل کر کے پھر وہاں سے کیا ہے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے سمجھ رہے نا یہ بات یاد رکھو اچھا دو چیزیں نہیں کر سکتی سمجھ میں آ گیا نا پہلی چیز ہم بستر ہی نہیں کرنا ہے اس کی حالت میں دوسری چیز نماز نہیں روزہ نہیں تیسری چیز قرآن کی تلاوت کر سکتے لیکن قرآن کو چھی نہیں سکتے ہے اس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیسے اگر بچے کو پڑھانا ہے تم پڑھا سکتے گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین یہ تمام چیز ہے کوئی حافظ قرآن ہے مطلب قرآن یاد کر رہی ہے بھول جانے کا ڈر ہے آن دن تک اگر میں قرآن نہیں پڑھ تو بھول سکتی وہ عورت پڑھ لے سکتی لیکن قرآن کو چھییں گی نہیں ٹچ نہیں کریں گی ہاں اگر قرآن غلاف میں ہے لپٹا ہوا کسی یا پھر اپنے ہاتھوں کو دستانے پہن کے ہے تو اس وقت قرآن کو پکڑ سکتی یہاں سے وہاں لے کے جانا وہاں سے یہاں رکھنا یہ چیز کر سکتی ہے سمجھ رہے نا کیوں اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیئے کہ قرآن لے کے آؤ مصبخت عائشہ رضی اللہ نے continues کی حالات میں تھی سعی بخاری کی حدیث اللہ کے رسول بولے قرآن لے کر آ، عائشہ قرآن لے کر آ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے اللہ کے رسول میں میں continues کی حالات میں ہو نا تو بولے کوئی بات نہیں تو قرآن غلاف میں پکڑ کے لے کیا کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لاکے دی پھر اسی طرح صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق قرآن ہی ٹچنے کر سکتی لیکن دوسری کتابیں پڑھ سکتی جیسے کہ دوسرے مسئلہ مسائل کے بہت ساری حدیث کی کتابیں ہوتی نا وہ تمام کتابیں نکال سکتی پڑھ سکتی عورت صرف قرآن کو چھیتی نہیں اتچ سمجھ رہے نا یہ بات یاد رکھ لو پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں حیز کی حالت میں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تکیہ لگا کے میرے گود میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے مطلب کیا ہوا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیز کی حالت میں ہے تو یہ تمام حدیثوں سے جو بات معلوم ہوئی ہے یہ صحیح مسلمی حدیث ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو چھینا نہیں ہے لیکن کپڑا وغیرہ پکڑ کے چھی سکتے پڑھ سکتے بغر ٹچ کر کے یہ چیز یاد رکھو یہ تیسری چیز چوتھی چیز کیا ہے مسجد سے گزر سکتے اگر راستہ ہے ایسا کہ مسجد کے سامنے سے جانا یا مسجد کے اندر سے جانا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا مسجد تھی مسجد کے ایک طرف دروازہ صرف پردہ تھا ادھر گھر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ جائے نماز جانیمہ جس کو بولتے ہیں نا لانے کا حکم دیئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ جائے نماز لے کے آؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں مسجد میں جا کے کیسے لے کے آنا میں حائزہ عورت ہوں اللہ کے رسول بولے تیرے ہاتھوں کو تو نہیں ہے نا حائز جا لے کے آؤ لے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حائز کی حالت میں مسجد میں آئی اور نماز پڑھنے کی وہ جو مسلح ہے اس کو لے کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے تو بہرحال ضرورت کے تحت صرف گزر گئی خالی چل کے ادھر چلے گئی تو ایسی حالت میں عورت آ سکتی لیکن مسجد میں بیٹ نہیں سکتی حائز کی حالت میں نہ نماز کے لیے نہ اشتماع سننے کے لیے کسی کے لیے بھی مسجد میں بیٹ نہیں سکتی حائز کی حالت میں ٹھیک ہے اسی طرح ایک دو تین چار ہو گئے نا پانچ بھی چیز حائز کی حالت میں اگر کوئی حج کے لیے گئے حج اور عمرہ کے لیے گئے ایسی حالت میں اگر حائز آ گیا تو صرف تواف مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تواف نہیں کرنا باقی دوسری ارکان کر سکتی ہے عورت تواف نہیں کرنا ہے صرف صحیح بخاری کے حدیث کے مطابع ٹھیک ہے پھر اسی طرح اور ایک بات کیا ہے حائز والی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں لانے کا حکم دیئے کام پر بھائی بولے کہ حائز والیوں کو بھی عیدگاہ میں لاؤ کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑے گی لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک رہے گی دعا میں شریک رہے گی اللہ کے رسول حائز کی حالت میں بھی عیدگاہ کو آؤ بھلے یہاں تو پاک عورتوں کو بھی عیدگاہ میں نہیں لکے جاتے یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھ رہے نا تو اس لیے اس چیز کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث کی مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میان بیوی کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں حائز کی حالت میں صرف صحبت کے علاوہ تمام تعلقات خائم رکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے ازواج متحرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسو کنار ہوتے تھے پھر اسی طرح صحیح مسلم کے ایک اور حدیث کے مطابق حیث کی حالت میں میں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی غسل کرتے وقت سر دھویا کرتی تھی پھر اسی طرح صحیح مسلم کے ایک اور حدیث کے مطابق میں جہاں سے پانی پیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر مو لگا کے پانی پیتے تھے میں جہاں سے کوئی گوشت ہڈی وغیرہ کھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی جگہ سے کھاتے تھے حالانکہ اس وقت میں ہائز کی حالت میں ہوتی تھی تو مسئلہ کیا معلوم ہوا ہائز والی عورت کھانا بنا سکتی سالان بنا سکتی بچوں کو تیار کر سکتی گھر کے کام کاج کر سکتی صرف صحبت کے میام بیوی کے ملنے صحبت کے علاوہ میام بیوی کے شرمگاہوں کے ملنے کے علاوہ باقی سب چیز کر سکتے جائز ہے ورنہ کئی مسئلے تو ایسے ہیں کچھ لوگوں کے جو سنتا ہونا تو بڑا افسوس ہوتا ہے ساس پہلے کنڈیشن لگا دیتے ہائز شروع ہوا بیٹا تو یہاں نہیں رہنا پھر تیرا کمرہ لگ بھوکا کمرہ لگ بالکل خریب نہیں جانا کنڈیشن ہاں اسے کئی چیز ہیں کئی لوگوں کے گھروں میں ہے بھی حالانکہ کچھ لوگوں کے تعلق سے تو میں یہاں تک سنا کہ اگر شادی ہوئی میام بیوی ہم بھی ستری کرے تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دلہن اٹھے گی اور غسل کرے گی غسل سے پہلے نہ جھاڑو دے گی نہ گھر میں کوئی سامان چھیے گی ٹچ کرے گی نہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرنا پہلے اٹھو سیدھا ہمام میں جا کے نانا اور نانے کے بعد جتنا حصہ ہمام میں نائی وہ ہمام کو دھونا ہمام کے دور کو کام پکڑی وہ دور کو بھی دھو دینا جتنی دور تو چل کے گئی وہ چلے سو راستہ بھی صاف کر کے آنا ہاں ہمارے اپنے مسلمانوں کی بات پر اتنی ناپا کر کے رکھ دیئے اس کو نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرنا سمجھ رہے نا تو حیث کے حالت میں ہر چیز کھر سکتے ملکے بیٹھ سکتے کھا سکتے سمجھ رہے نا یہ ہر چیز کر سکتے سوائے صحبت کے میان بیوی ٹھیک ہے نا یہ چیز کو یاد رکھنا ہے پھر اسی طرح حیث کی حالت میں اور کیا نہیں کرنا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حیث کی حالت میں طلاق نہیں دینا طلاق کے مسئلے تو بہرحال وہ الگ ہے آپ لوگوں کو شاید کیونکہ ہمارے ماحول میں ایسے مسئلے تو زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی طلاق کے مسئلے کبھی بیان کروں گا تو اور بھی یعنی واضح کر دوں گا لیکن طلاق بھی کوئی مرد بیوی حیث میں ہے اس وقت طلاق نہیں دے سکتا یہ بات یہ بات یاد رکھو حیث کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اب یہ حیث کے تعلق سے مسئلے ختم ہو گئے اب تیاممم کا مسئلہ اور بھی آپ لوگوں کے کچھ ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ پورا لیکچر میرا ہونے کے بعد آپ لوگ سوال کر سکتے انشاءاللہ اگر میرے پاس علم ہے اس چیز کا تو میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا اب تیاممم کیا ہے یہ بھی یاد رکھو تیاممم کیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 43 میں تیاممم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تیاممم کیا ہے دیکھئے غسل کا تیاممم وضو کا تیاممم ایک ہی چھے ایک ہی طریقہ ہے تیاممم کیا ہے پہلے یہ چیز سمجھو اگر کسی کو پانی نہیں ملا نماز کا تیاممم ہو گیا غسل کرنے کا ہے لیکن پانی نہیں ملا ایسے ٹیم پہ تیاممم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تیاممم کیا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق میں آپ لوگوں کو کیا ہے پہلے دیکھئے غور سے سننا باتیں نہیں کرنا بالکل بات نہیں کرنا غور سے سننا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹھی مومن کے لیے وضو کا کام کرتی ہے چاہے دس سال پانی نہ ملے صحیح یہ کونسی نسائی کی روایت کے مطابق پاک مٹھی جو ہوتی ہے نا مٹھی ہم جس کو بولتے یہ انسان کو پاک کرتی ہے کتنے دن تک اگر دس سال بھی اس کو پانی نہیں مل رہا تو پانی سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف مٹھی سے وہ پاک ہو سکتا ہے تیاممم کر لے کے نماز پڑھ سکتا ہے دس سال تک سوچ لو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ایک مرتبہ سوال ہوا کیا سوال ہوا اللہ کے رسول میں جنبی ہوں پانی نہیں ہے میں کیا کروں جنبی کس کو بولتے جنبی بولے تو میاں بیوی ملے جنابت کی حالت میں ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے کیا کرنا صحابی آئے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے میں جنابت کی حالت میں ہوں میری بیوی کے ساتھ صحبت کر کے ہوں اب میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاممم کر لے تیرے لئے کافی ہے دیکھو اس وقت بھی اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کر سکتا ہے غصول کے لئے بھی پانی نہیں ہے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے ایک اور حدیث سناتا ہوں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امار بن یاسر دیکھو صحابہ سوال کوئی سے کرتے تھے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اگر کیا پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ سفر میں تھا اس وقت میرے کو احتلام ہوا میں بھولا نا بھی رات کو اگر احتلام ہو گیا تو میں نے کیا کیا اب نماز پڑھنا ہے اب میں نے یہ سونچا کہ میرے اکتو تیامموں کا مسئلہ اس وقت نہیں معلوم تھا صحابی کو کیا کرے جانوروں کی طرح مٹی میں لیٹے جانوروں کی طرح جیسا لیٹتا نا نچے اوپر پورا لیٹے مٹی میں لیٹ کے صحابی امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ لیے پڑھ لے کے آکے اللہ کی رسولﷺ سے سوال کر رہے اللہ کے رسول میرے کو احتلام ہو گیا تھا پانی نہیں ملا تو میں پوری مٹی میں نچے اوپر لیٹا لیٹ کے نماز پڑھ لیا کیا میرا یہ صحیح عمل تو اللہ کے رسولﷺ نے فرمایا نہیںha ایسا نہیں ہے تیرے لیے صرف اتنا کافی تھا بولکے جب طریقہ بتائے طریقہ کیا بتائے اللہ کے رسولﷺ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ مٹی پہ مارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارے مطلب جو کنکر وغیرہ کچھ تو بھی لگ جاتا اس طرح ایک بار جھٹک دیئے سمجھو ایسا ایک مرتبہ مار دیئے اس کے بعد کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہتیلیوں کی پشت اور مو پر اس کو مسا کرے کیا کرے صرف ایک مرتبہ خالی ہوں لیے چہرے پر ایسا جیسے اپنے وضو کیلئے دو ہوتے ہیں ایک مرتبہ اس پر ایک مرتبہ اتنا چاہے ہو گیا نماز پڑھ لے سکتے یاد رکھوئے تیامم آسان ہے جو میں پہلے سورہ مائدہ کی آیت بتایا نا اس میں اللہ تعالی یہی بول رہے تمہارے لیے آسانیہ ہے مشکل نہیں ہے کبھی جنگل میں چلے گیا پانی نہیں ہے کیا کرتے احتلام ہو گیا کیا کرتے پانی نہیں ہے یعنی تو بیمار ہے بیمار ہے اگر پانی نہ ہے تو مر جاتے پانی نہ ہے تو بیماری زیادہ ہو جاتی ایسی بیماری ہوتی ہے اس وقت کیا کرنا نماز چھوڑ دے تم بھئے آج بہت سارے لوگا کیا سماشتے ہیں پانی نہیں مل رہا نہیں تمہیں بیمار ہو گیا تھوڑا مار لگ گیا پٹی بنے سوہے کچھ بھی ہے چلو نماز ماف میرے لئے چھوٹی اب جتے دن ہے ہوتے دن نماز نہیں پڑھتا اس وقت بھی نماز ہے صرف تیامم کر لے کے نماز پڑھنا ہے تیامم کر لے کے نماز پڑھنا ہے دیکھو ایک اور حدیث سناتوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے بھئی ایک آدمی کو سر کو مار لگا تھا سر کو زخم ہوا لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کیا کہا نہیں پانی تو انہانا چھے تیرے کو احتلام ہوا اس وقت سر کو بھی مار لگے سوئے بہت بڑا زخم احتلام بھی ہو گیا لوگوں ہاں مشورد یہ نہیں نہیں پانی نہ ہے تو اس نماز پڑھ سکتا نہیں تو نہیں وہ اس سر کے زخم کے ساتھ وہ آدمی پانی نہ لیا پھر وہ زخم بڑھ گیا بیمار ہو گیا آدمی مر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اسے مار ڈالا تم لوگوں نے اسے مار ڈالا اس کے لئے غسل کرنا ضروری نہیں تھا اس کو خالی تیامم کر لیتا تو کافی تھا تو یہ بات یاد رکھو بیمار ہے جنگل میں ہے قیم پر بھی ہے پانی نہیں مل رہا تک کونیوں تک یوں 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 پورا دھل لیپ لینا ایسا نہیں ہے سمجھ رہے نا صرف ایک مرتبہ زمین پہ ماریں گے ایک مرتبہ جھٹک دیں گے ایک مرتبہ خالی چہرے پہ ایک مرتبہ صرف یوں یوں بس تیامم ہو گیا اب یہ تیامم کب ہے غسل کے لئے بھی وضو کے لئے بھی وضو کے لئے پانی نہیں ہے تب بھی تیامم کریں گے غسل کے لئے پانی نہیں ہے تب بھی تیامم کریں گے رات کو احتلام ہو گیا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے کچھ بھی ہوا اس وقت بھی صرف تیمم کر لیں گے پانی نہیں ہے تو نماز پڑھ لیں گے یہ تیمم کا طریقہ ہے پھر اسی طرح وضو اب وضو کا بھی طریقہ دیکھ لو سمجھ رہے نا وضو کا بھی طریقہ دیکھ لو انشاءاللہ وضو کا طریقہ بولنے کے بعد آپ کیا ہے انشاءاللہ آج کا ٹاپک یہ ہم پر کلوز کریں گے پھر نیکسٹ ہفتے غسل کا طریقہ وغیرہ انشاءاللہ دیکھیں گے اب وضو آخری چیز ہے اچھی طرح یاد رکھ لیں وضو کیا ہے کیسے کرنا ہے دیکھئے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی پہلی چیز دوسری چیز ترمیزی کی روایت کے مطابق بسم اللہ پڑے بغیر وضو نہیں ہوتی ہاں کتنے لوگوں کو معلوم وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ نے پڑے وضو نہیں ہوتا وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتا اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ بولنا صرف بسم اللہ بولنا ہے پھر ایسا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من شیطان الرجم یہ پورا نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو مسئلہ ہے چھوٹے کو بڑا کرتے بڑے کو چھوٹا کرتے نہیں یہ سو چیز لائے لیتے اور ہی سو چیز نکال دیتے ایسا ہے چھیکے بھی بہت سارے عورتوں کیا بولتے چھینک آتی ہے تو کیا بولتے الحمدللہ بولنا ہے ہاں چھی بول کے الحمدللہ رب العالمین یہ رب العالمین نہیں ہے چھینکنے کے بعد صرف الحمدللہ اللہ کے رسول جتنا بولے اتنا ہی بولنا سمجھ رہے نا سلام کرتے خطا السلام علیکم وعلیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ اتنا ہے اس کے بعد بھی پھر لمبی چوڑی کچھ الفاظ بولتے بہت سارے لوگ رحمت کلام یہ سلام وہ یہ یہ وہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے سمجھ رہے نا تو جتنا ہمارے نبی بتائے اتنا ہی ہم کو کرنا ہے تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ حضور سے پہلے کیا بولیں گے بسم اللہ سمجھ رہے نا تو یہ تیامم وغیرہ کے لیے بھی صرف بسم اللہ بولیں گے ٹھیک ہے نا اب پہلے تو نیت کرنا ہے ہر چیز کے نیت کرنا نیت صرف دل میں ہوتا نیت زبان سے نہیں حضور کے لیے بھی نیت نماز کے لیے بھی روزے کے سب نیتیں ہیں لیکن نیت صرف دل میں ہوتا زبان سے کچھ بھی بولنا نہیں ہے زبان سے صرف بسم اللہ بولیں گے ٹھیک ہے اب بسم اللہ بولیں اس کے بعد کیا کرنا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضور کا طریقہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بتائے پھر بولے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اسی طرح وضو کرتے تھے کیسا وضو کرتے تھے سنو آپ وضو کا طریقہ دیکھو بھائی کیا ہے پہلی بیٹھے نا دل میں نیت ہے بسم اللہ پڑھے بسم اللہ پڑھ کے پانی لیں گے اور ہاتھوں کو تین مرتبہ یہاں تک دھوں گے تین ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں حدیث بھی ہے کیا مسناد احمد اور ابودعود میں ہے ایک مرتبہ بھی دھو سکتے دو مرتبہ بھی دھو سکتے تین مرتبہ بھی دھو سکتے تین سے زیادہ نہیں دھونا حضور کے لیے تین سے زیادہ نہیں ہے ایک چلتا دو چلتا تین چلتا بہت سارے لوگ اب کیا ہے وہ نل مسجد میں جا کے آئے سب پانی گھما کے رکھ دیتے کدھر سے نل ہے ادھر باز میں بیٹھ کے بات کرتے رہتا ادھر حضور بناتے رہتا کھلی لیتا آگ پھو آگ پھو پھو کتے بار اس کو یادش نہیں رہتا وہ کتے بار کر رہا کی کیا ہے ہاں اور بلتا نہیں میرے کوئی یاد نہیں ہے بلکل غلط بات ہے یاد سے کرنا صرف تین زیادہ سے زیادہ نہیں تو ایک نہیں تو دو ٹھیک ہے نا تو کیا ہے یہاں تک ہاتھ دھویں گے پہلے ہاتھے لیوں تک ٹھیک ہے نا ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب خالی ہاں لگا کے چھوڑ دینا نہیں ہے یہ ہوئی ہوں ناک میں اندر پانی چڑھانا ناک کے اندر ساف ہونا سمجھ رہے نا ہاں ایک مرتبہ کیا ہوا ایک بیچارے نئے نئے اسلام خبول کر رہا تھا ایک بڑا تھا بیچارہ اس کو جب ہم نماز روزہ وغیرہ کہ سکھائیں گے بلکل بیٹھائے اس کو ایسا بازو میں بیٹھا گے تو ایسا نہیں ہونا ناک میں پانی چڑھانا ہے ناک کو ساف کرنے کے لئے اس کے بعد اس کے بعد کیا کرنا چہرہ دھونا ہے چہرہ کہاں سے یہ جو بال ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھوڑی تک ٹھیک ہے پھر ادھر کہاں تک یہ دو کانوں تک اتنا حصہ بھیگنا کچھ لوگ اب زیادہ کر رہے تو کچھ لوگ کم بھی کر دیتے کیسا کرتے اب گئے نل کے پاس یوں لے کہ یوں تین بار مار لیا بہت سارے لوگاں رہتے خالی لیتے ہی ہوں مارتے لیتے ہی ہوں مارتے اس کو کان لگ رہا پانی کان بھگ رہا کچھ بھی نہیں مال ہوئی کانوں کا حصہ پورا اسے رہتا سوکھا اوزو نہیں ہوتا اوزو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تین مرتبہ یا دو مرتبہ چہرہ دھو پھر اس کے بعد تین مرتبہ کونیوں تک ہاتھ دھونا ہاتھ دھونے میں بھی برابر ایسا لے کے پورا نیچے اوپر یہ پورا اچھی طرح بھگا نہ آئے ایسا نیکے خالی کی طرح سے آئے نا یوں 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 پھیک دیئے پانی اب یہ پورا ایسا سوکھا یہ پورا رہتا اس کو کچھ بھی نہیں مال دیکھتا بھی نہیں ہو بلکل وضو نہیں ہوتا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے سر کا مسا سر کا مسا کو ایسا کریں گے سر کا مسا کے لیے پہلے یہ ہاتھ بھگائیں گے اور اس طرح پکڑیں گے ٹھیک ہے نا یہ لے کے یہاں پر یہ جو پیشانی کے بال ہے نا یہاں رکھیں گے یہاں رکھیں گے یہاں رکھیں صرف پورے سر کے مسا ایسا پکڑ گے ٹھیک ہے نا پورے سر پہ یہوں چلے جانا یہاں تک نیچے تک جہاں پر بال ختم ہو رہے وہاں تک پھر وہاں سے جیسا پیچھے گئے وہاں سے پھر سامنے لے کے آنا ہو گیا اس کے بعد یہ انگلی کان میں رکھنا یہ جو انگوٹا ہے نا یہ کان کے پیچھے رکھنا ہے یہ کان کے پیچھے یہوں رکھیں ایک مرتبہ یہوں گھما دیئے تو کان کے اندر بھی صاف کان کے باہر بھی صاف ٹھیک ہے نا سر کا مسا کرنے کا تاریخہ یہ ہے ایسا نہیں ہے خالی ہوں لے کے ہوں پھیک دینا نہیں ہے سمجھ رہے نا یہ بھی بہت سوئی لوگوں صاف بھی نہیں گردن پہ ہوں ہوں لگڑنا نہیں ہے سمجھ رہے نا ہاں وہ فلموں کا سٹائل نہیں ہوتا ہوں ہوں لگڑنا ہوں ہوں سمجھ رہے کونسا بھی نہیں ہے بلکل بھی گردن کا مسا نہیں صرف اتنا ہے یہ سر کا مسا ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے پیر پیر دھویں گے تین مرتبہ اچھا تین مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ اس سے زیادہ نہیں یہ وضو کا تاریخہ ہے ٹھیک ہے وضو کے بعد کیا بولنا ہے صحیح مسلم اور ترمیزے میں یہ حدیثیں ہیں وضو پڑھنے کے بعد وضو سے پہلے بسم اللہ بولے وضو کی بات کیا بولنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسول یہ وضو کے بعد کی دعا ہے اس کے علاوہ بھی دعائیں بہرحال یہ وضو کے بعد اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے ایک آدمی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ناخن کے برابر اس کا جگہ سوکھا ہوا تھا ناخن کے برابر صرف صرف ناخن کے برابر بھیگانے سوکھا ہوا تھا جہاں پر پانی نہیں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جا جا کے وضو کرو اس لیے وضو بڑی احتیاط سے اچھی طرح کرو ورنہ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی تو ناخن کے برابر بھی خوشک سوکھا نہیں رہنا اچھی طرح بھیگانا پھر اسی طرح صحیح مسلم کے مطابق ایڈیوں کو جو ایڈیاں جو ایڈیاں وضو کرتے وقت نہیں بھیگ تھی وہ ایڈیاں جہنم کی آگ کا عذاب ہوتا ان ایڈیوں کو ہاں پائر بھی اچھی طرح دھونا ہے نہیں تو جو وضو کرتے وقت سوکھا رہ گیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جہنم کے آگ کا عذاب ہوتا پھر اسی طرح زیادہ دھو سکتے زیادہ کا مطلب تین سے چار مرتبہ نہیں لیکن اب یہاں کونیوں تک نہیں بلکہ یہاں تک بھی دھو سکتے مطلب اوپر تک دھو سکتے نیچے نہیں اوپر تک اور زیادہ دھو سکتے عبداللہ ابن عباس یا ابو حریرہ غالباً صحابی تھے جو ہمیشہ کیا کرتے تھے زیادہ دھوتے تھے پیروں کو بھی ٹکنوں تک ہے نا نہیں یہاں تک اوپر تک بھی دھو سکتے کیونکہ خیامت کے دن جو وضو کی نشانیوں کی وجہ سے چمکیں گے نا جو مومن مسلمان یہاں دنیا میں پاسٹرم نماز پڑھتے یہ وضو بناتا خیامت کے دن وہ چمکے گے وضو کی نشانیوں کی وجہ سے چمکیں گے اس لئے زیادہ اوپر تک دھو سکتے ٹھیک ہے نا یہ چیز بھی یاد رکھو صحیح مسلم کی حدیث اس کی دلیل ہے پھر اسی طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے صحیح مسلم کی حدیث کی مطابق ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک ہی وضو سے پانچ ٹیم کی نماز بھی پڑے اگر وضو نہیں ٹوٹ رہا تو آپ ایک ہی وضو سے پوری نمازیں پانچ بھی پڑھ سکتے جتنی دیر آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنا لینا بہتر ہے پھر اسی طرح داڑی کا خلال اور انگلیوں کا پیروں اور ہاتھوں کے انگلیوں کا خلال کرنا ابن ماجہ اور ابودعوت کی حدیث کے مطابق خلال کا مطلب کیا ہے یہ داڑی کے اندر اس طرح انگلیوں کو ڈالنا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ انگلیوں کے درمیان میں جو حصہ خالی رہ جاتا اس کو بھی اچھی طرح دھونا پیر کے انگلیاں بھی جو رہتے ہیں نا اس کے اندر بھی ایسا انگلی لگا کے گیلا کرنا اچھی طرح دھونا یہ وضو میں ضروری ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح سعی بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو تکلیف میں ڈالنا یہ اگر خدشانہ ہوتا تو ہر وضو سے پہلے مسواک کرنے کا میں حکم دیتا حکم دیتا لیکن حکم نہیں دیا اللہ کے رسول تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی مسواک استعمال کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹھیک ہے نا بہتر ہے پھر اسی طرح مستخل بیماری اگر ہے تو ہر نماز کے لیے کیا ہے نیا وضو بنانا کئی سے مثال کے طور پر کسی کو پیشاپ کے خطرے بار بار ٹپکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بیماری ہے پچاس سال چالیس سال ہو جاتے ہیں تو شگر کی وجہ سے بی پی کی وجہ سے کیا ہے نہیں بھئی اب میرے کو کنٹرول نہیں رہتا کیا ہے ہمیشہ پیشاپ کے خطرے ٹپکتے ہیں اب کیا کرنا حالانکہ سوال نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے اب پیشاپ بیچارہ میرے کو اب حضورت نہیں ہوتی نماز کا ایک کو جو اب اچھا چھو گیا بیماری ہے اسو چھوٹی مل گئی ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اگر ایسی حالت ہے تو ٹھیک ہے ہر نماز کے لئے نیا وضو بنا لے اسی حالت میں نماز پڑھ پیشاپ کے خطرے ٹپکرے وہ الگ بات ہے وہ تیری بیماری ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکرا لیکن نماز سے پہلے وضو بنا آگے نماز پڑھ تیری نماز ہو جاتی سمجھ رہے نا یہ ہے وضو کے تعلق سے کچھ اہم بات ہے اب وضو ٹوٹتا کئی سے ہے سنو وضو کیسے ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ٹوٹتا یہ بھی ضروری ہے ہم لوگوں کے لئے جان لینا تو پہلے چیز یہ ہے سبیلین مطلب سبیلین مولے تو آگے کا حصہ پیچھے کا حصہ یعنی مرد کے شرمگاہ جو آگے والی یا عورت کے یا مرد کے آگے والی یا پیچھے والی یعنی پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا بس یہ چیز پہلے یاد رکھ لو اب اس میں ایک ایک کر کے اگر ہم لوگ تفصیل سے دیکھیں گے تو صحیح مسلم اور ترمیزی کی روایت کے مطابق اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ٹھیک ہے پہلی چیز لیکن شک میں نہیں شک میں نہیں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کیونکہ دوسری حدیث سے ہم لوگوں کو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو نماز میں وسوہ سے ڈالتا بہت سارے وضو بنا کے آتا انہیں لیکن اسے اچانک وسوہ سے دل میں آتا میرا ہائی کی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا کی نہیں ٹوٹا کی ٹنشن میں رہتا ہوا خارج ہوگا جیسا خالی محسوس ہوتا ہے اس کو ہائی کی چلے گیا آگے نہیں مالو ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اگر تم آواز یا بدبو یہ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز سنے یا دیکھے محسوس کرے تب جا کے وضو بناو خالی وسوسہ آئے تو شک پہ وضو مت بناو اس کی ضرورت نہیں ہے ہوا خارج ہوئی یا تو آواز آئی یا نہیں تو بدبو محسوس ہی تب جا کے آپ وضو بنایں گے ورنہ شک کی بنا پر نماز چھوڑنا یہ تمام چیزیں کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز مزی سے جیسا کہ میں مردوں کے تعلق سے بولا منی کے علاوہ دو چیزیں جو نکلتی ہیں اس سے غسل نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا وضو بنا لینا مہنی مزی نکلی تو وضو بنا لینا ہے پھر اسی طرح تیسری چیز اونٹ کا گوش کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا وضو بنا لینا گئے کا گوش نہیں اونٹ کا کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا بس سمجھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اگر کوئی وضو بنانے کے بعد اونٹ کا گوش کھائے تو پھر جا کے وضو بنا لینا پھر اسی طرح چوتھی چیز کپڑے کے آڑ کے بغیر اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پر وضو بنا لیے غسل کرتے وقت وہی وضو سے نماز پڑھ سکتے لیکن اسی نہاتے نہاتے کیا ہے سابون لگاتے وقت یا پچھلا حصہ یا سامنے اپنے ہاتھ کو ٹچ ہو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جاتا یا توال سے کبھی پونچتے پونچتے اگر لگ گیا ہاتھ تو وضو ٹوٹ جاتا تو بہرحال بغیر کپڑے کے آڑ کے ڈیریکٹ اگر اپنی شرمگاہ کو کوئی چھیا چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر اسی طرح کیا ہے خراتے لے کے سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا خالی نیند ہوں گا تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ دلیل کیا ہے عبدہ عدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صحابہ کی جماعت عشان کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں ٹھہرتے تھے کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کیا ہے نیند کی وجہ سے ہمارے سر جھک جاتے تھے یعنی نیند میں ہوتے جھک جھک کے ایسا سو جاتے تھے نیند آتی تھی پھر اللہ کے رسول آگئے تو پھر اسی طرح اٹھتے تھے نماز پڑھ لیتے تھے تو صرف اونگنے سے نیند آنے سے وضو نہیں ٹوٹتی لیکن ایسی نیند آگئی اب ٹیک کے بلکل یہ دنیا چھوڑ کے چلے خراتے لے رہا غر غر کر رہا تو اب اس کو پھر وضو بنانا پڑتا سمجھ رہے نا تو اس کو وضو بنانا ضروری ہے پھر اسی طرح کیا ہے اگر زیادہ خی خی آری لیکن بہت زیادہ خی آئی تو وضو ٹوٹتا نہیں لیکن بنا لینا بہتر ہے بہتر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دودھ پیئے جو کہ چکنا ہٹ اس میں زیادہ ہے تو صرف کلی کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑے تو اس طرح کلی کر لینا ہمارے لوگ آن کیا کرتے بیڑیاں پھوک کے کلی کر کے آتے ہاں ہاں سگرٹ نام پھک کے کلی کر کے آتے یہ بلکل جائز نہیں ہے یاد رکھو بلکل مسجد میں آنا نہیں ہے سمجھ رہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیاز جو کھاتا وہ بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی اس لئے پیاز کچھا لیسن کھا کے مسجد میں نے آنا تو کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اب بھی انہیں یہاں ہیچ رہتا کہاں آزان کا ٹائم کو بھی پھوک کے چاہتا ہونے باہر ہیچ مسجد کے سامنے بیٹھ کے پھوک پھوک کے آ جاتا وہ اسے ٹھر جاتا مل صاحب مل صاحب ہم پیتے بھئی مسجد کا امام پیتا اس کو وہ ہی چاہتا تھا ہمیشہ ایک جیب میں بیڑی کٹا ایک جیب میں آنگاڑ بھی رکھ لے کے جہ رہتا ہونے انہیں نماز پڑھے تو گندی بدبو آتی بلکل اس کی نماز نہیں ایسی نماز پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال یہ چیز بھی آدھ رکھ لینا پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابودعوت کی حدیث کے مطابق وضو بنانے کے بعد بھی ازواج متحرات یعنی بیویوں سے بوسا لیتے بوسا لیتے پھر ویسے ہی آکے نماز پڑھتے تھے مطلب بہت سارے لوگاں کیا بولتے وضو بنانے کے بعد عورت کو ٹچ کر رہے تو وضو تھوٹ جاتا بولتے عورت کیا ہے بھی ایسی کئیسی چیز ہے عورت کو ٹچ کر رہے تو وضو بنانے یہ غلط بات ہے سمجھ رہے ہیں نا ایسا نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹتا سمجھ رہے نا پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بلکہ کچھ دن پہلے ہمارے سنٹر پہ ایک عورت آئی تھی بیچاری بوڑی ہے الحمدللہ ابھی توحید کچھیوں کی عورت تھی برحال ان کا تو صدرنا بہت مشکل لیکن اللہ ہدایت جا دیا بیچاری آگئی الحمدللہ تقریباً ستر ایسی سال کے عورت ہے اس کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو وہ عورت بول رہی تھی کہ ہم لوگوں کو جو وضو کا تاریخہ سکھایا گیا وہ عیسیٰ کہ ہر عمل پر ایک دعا مطلب کیا ہے خالی ہاتھ دھوے تو ایک دعا کلی کرے تو ایک دعا ناک میں پانی چڑھا تو ایک دعا چہرہ دھوے تو ایک دعا اللہ اکبر پورے وضو میں دعایں دعایں اور ایسی دعایں وہ پندرہ منٹ تو پڑی ہوں گی اتنی دعایں اللہ اکبر ایسی دعایں کچھ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یاد رکھو اس چیز کو پھر اسی طرح ہر آزا پر دعا نہیں ہے پھر اسی طرح بہت سارے لوگا سیدہ وضو بنا لیے پورا ہو گیا تو انگلی اٹھاتے آسمان کی طرف کس کو اشارہ کرتے کہ میں بنا لیا اوز دیکھو یہ پتہ نہیں تو یہ ایسا نہیں ہے وضو بنانے کے بعد انگلی اپر اٹھانا اشارہ کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو ہلو ہائی بھائی بھائی یہ نہیں ہے سمجھ رہے نا صرف دعا پڑھنا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے وضو بنانے کے بعد بات کرے تو وضو ٹوٹ جاتی نہیں ایسا کچھ بھی بہت سارے لوگاں تیلگو میں بات کرے تو چلے گیا تو تیلگو بات کرا تو ہو گیا تیلگو وضو ٹوٹ گئے جا بھول دے ایسا نہیں تو تیلگو ہندی انگلیش مراتی کچھ بھی بات کر بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا صرف یہ چیزیں جو میں پہلے بتا دیا انہی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے باقی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا اب آخری بات یہ ہے کہ وضو کی بات آگئی تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لو مساہ کرنا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز یاد نہیں ہے مساہ کرنے کے تعلق سے مساہ کیا آئے بھائی انسان جو پیروں میں ساکس پہنتا ہے عورت ہو یا مرد ہو یا سر کو پگڑی وغیرہ بانتا ہے اس کے لئے مساہ کرنا جائز ہے مطلب اس کو پوری پگڑی نکال کے مساہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر کا مساہ اور جو پیروں میں ساکس پہنا اس کے لئے بھی پورے ساکس اتار کے ہر بار وضو بنانے کی پیرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دین میں آسانی ہے کیسا؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخیم آدمی یعنی جس گاؤں میں رہتا ہے وہ آدمی پورے ایک دن تک ساکس پہننے کے بعد بغیر ساکس اتارے پانچ ٹیم بھی وضو بنا سکتا ہے دوسرا مسافر مسافر کا مطلب گاؤن چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا کسی بھی جگہ پر جا رہا تو ایسا آدمی اگر ساکس پہن کے جا رہا تھا انہیں تین دن تک ساکس اتارے بغیر وضو بنا کے نماز پڑ سکتا کیسے؟ اب یہ بھی سمجھاتا ہوں اچھی طرح سمجھو اس مسئلے کو بڑا آسان ہے سمجھ رہے نا؟ ہاں کیسا؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق پہلی بار کوئی آدمی ساکس پہنتے نا ہم کہیں بھی شادی میں جا رہے کہیں ہیدر آباد جا رہے ائرپورٹ کو جا رہے نماز کا وقت ہوتا تین چار نمازیں اب ہر جگہ جاتے ہوئے ساکس اتارنا پھر شو چھپانا ساکس چھپانا یہ تمام چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی نا اس کے لیے کیا ہے آسان تاریخہ جب ساکس پہننے کے لیے ہم بیٹھتے تو ساکس پہننے سے پہلے وضو بنا لینا وضو بنا کے ساکس پہن لینا پہننے کے بعد اب سفر کر رہے اب زہر کی نماز اب آپ صبح کھا کر کے دس بجے ایسا نکلے سمجھو وضو بنا کے ساکس پہن لیے ایک بار پہننے کے بعد آپ کو زہر کی نماز پڑھنا ہے تو کیا کریں گے صرف شو اتار دیے شو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں زمانے میں کیا ہے پہن کے نماز پڑھتے تھے لیکن پاک رہے تو لیکن بہرحال آپ کو شو اتار دیے کیا کریں اب ساکس ویسے ہی ہے پیروں میں آپ وضو خانے میں وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پورا وضو کریں گے آخر میں جو پیر دھونے کا مسئلہ آتا نا تو ساکس نہیں اتاریں گے صرف یہ ہاتھ کو گیلا کریں گے یعنی پانے میں دھو کے صرف کیا کریں گے یہ جو ساکسوں کا اوپر کا حصہ ہے نیچے نہیں حالانکہ یہ دیکھا جائے تو گندگی نیچے لگتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دھو بول کے نہیں بولے نیچے صاف کرو نہیں بولے صرف یہ جو اوپر کا حصہ ہے ساکس پینے یہ نیچے کے حصے کو صاف نہیں کرنا اوپر کے حصے کو پانے میں یہ گیلا کرے یوں ایک بار پہنچ دیے بس اتش ساکس وہی سیئی ہے وہی سیئی نماز پڑھ لینا پھر اثر کا وقت آیا تین دن بھی سفر کر رہے تو تین دن بھی وہی ساکسوں کے ساتھ وہی سیئی مسا کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ٹھیک ہے عورتوں کے لیے بھی سکارف بن لیے وہ اگر نکالنا اتارنا اگر مشکل ہے ایسے وقت میں بھی کیا ہے پگڑی ہے اس وقت میں بھی سر کا مسا جو کرتے ہیں خالی ہوں لگائے اور وہی پگڑی کے اوپر کے یا وہی سکارف کے اوپر سے اس طرح جو ہے نا ہاتھ پھیر دیں گے تو سر کا مسا بھی ہو جاتا یہ ہے کونسا بھئی مسا کرنے کا طریقہ تو بہرحال وضو کا بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں آگیا لیکن ایک چیز یاد رکھنا ساکس پہنتے وقت یا مسا کرتے وقت ساکس زیادہ پھٹے ہوئے نئے رہنا اور زیادہ پتلے نئے رہنا کتنے رہنا جتنا تمہارا وضو کا حصہ ہے مطلب اپن ٹکنوں تک دھونا ہے تو ٹکنوں سے چھوٹے نئے رہنا بہت سارے لوگوں کے وہ شاٹ ساکس آ رہنا ٹکنوں کی نیچے رہتے وہ پین لے کے میں وہ اسی نماز پڑھتوں نہیں ہوتا ٹکنوں کو ڈھاپنے والے صاف اتنے بڑے ہونا تب جا کے آپ مسا کرتے بھی نماز پڑھ سکتے